بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سیلف ایڈوکیٹ میہ سادی باستیو کا اور آج ہم بات کریں گے پی پی سیک بہت اہم ٹاپک ہے جو کہ لاو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم ہیں وقلا کے لیے بھی بہت اہم ہیں اور جو ہماری عام سوسائیٹی ہے ان کے لیے بھی بہت اہم ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہے اسکات حمل اور اسکات جنین کے حوالے سے کہ حمل اسکات که حوالے سے اور اسکات جنین کے حوالے سے اس کو جو مومن رییلیمنٹ لوڈ ڈیل کرتا ہے وہ سیکشن 338 سے لے کر 338 سی تک 338 اے میں اسکاتی حمل کی دیفنیشن ہے 338 اے میں اسکاتی حمل کی پنیشمنٹ ہے 338 بی میں اسکات جنین کی دیفنیشن ہے اور 338C میں اسکاتے جنین کی پنشمنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم اسکاتے حمل کی بات کرتے ہیں کہ اسکاتے حمل ہے کیا اور یہ کب ہوتا ہے اور اس کا کیا تحقیقار ہوتا ہے اسکاتے حمل کو جو سیکشن ڈیل کرتا ہے جس میں اس کو ڈیفائن کیا گیا وہ 338 ہے پاکستان پینل کورڈ کا ٹھیک ہے 1806 پاکستان پینل کورڈ اس کے مطابق کہ کسی بھی عورت کو اگر حمل ہے اور اس کا جو حمل ہے اس کا جو پیٹ کے اندر اس کا جو بی بی ہے اس کے ابھی تک صرف اس کا حمل ہے لیکن اس کے بچے کے آرگن نہیں بنے ٹھیک ہے اس کے عزا بچے کے عزا نہیں بنے ٹھیک ہے اور اس کا اگر حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے مس کیریج کروا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی حوالے سے اگر کوئی زبردستی کرتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے ایون کہ اگر وہ عورت خود ہی خود کرتی ہے ٹھیک ہے خود کرتی ہے تو وہ اسکات حمل 338 کی قصوروار ہوگی اور اس کو اس سیکشن کے تحت جو ہے وہ سزا دی جا سکتی ہے لیکن اس میں ایک ایکسپشن ہے وہ یہ کہ اگر جہاں پر اور لڑکی کو موت کا خطرہ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے موت کا خطرہ ہے یا اس کے علاج معالجے کے لیے اس کا حمل کا ضائع کرنا ضروری ہے تو دین وہ کروا سکتی ہے ادروائز اس کے علاوہ اگر وہ کرتی ہے تو وہ بھی اگر خود جان بوجھ کر کرتی ہے اس کی کنسنٹ کے ساتھ ہوتا ہے پھر بھی وہ اس کاتے حمل کی قصوروار ہے اس کو اس سیکشن کے تحت سزا ہو سکتی ہے اور اگر اس کی کنسنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ زبردستی کر کے حمل ضائع کرواتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بھی سزا ہے اگر ہم سزا کی بات کریں تو تین سو اٹھتیس اے میں اس کی سزا ہے کہ اگر جو وہ اس کاتے حمل جو ہے وہ وید کنسنٹ آف سچ وومن ہوتا ہے اس عورت کی کنسنٹ کے ساتھ اس کی حامی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کو جو سزا دی جا سکتی ہے وہ تین سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے اور اگر اس کی کنسنٹ کے بغیر ہوتا ہے تو پھر جو سزا دی جا سکتی ہے ملزم کو وہ تس سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی پروائزو ہے کہ اگر اس اس کاتے حمل کے نتیجے میں اگر اس عورت کو کوئی ایسی چوٹ آ جاتی ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیتھ یا اس کے ہرٹ کے حوالے سے جو لید آفینسز ہوں گے ان کے تحت جو ہے وہ ملزم پر ایڈ ہو جائیں گے اور ان کے تحت اس کو بھی سزا دی جائیں گے یعنی کہ اگر وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈیتھ کے تحت تین سو دو کی بھی سزا ہوگی اور تین سو تہتیس ایک کی بھی سزا ہوگی ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں اس کاتے جنن تین سو تہتیس بھی ہے اس کاتے جنن میں صرف یہ فرق ہے کہ اس کاتے حمل میں حمل ہوتا ہے لیکن حمل میں اس بچے کی بچے کی ازا نہیں بنے ہوتے ٹھیک ہے لیکن اس کاتے جنن میں حمل ہوتا ہے حمل کے دوران جو بچہ ہے اس کے جو لیمز ہیں جو آرگنز ہیں وہ فارمڈ ہو چکے ہوتے ہیں اس کی جو یعنی کہ اس کی بوڈی وہ تقریباً بن چکی ہوتے ہیں یا اس کی بوڈی کا کچھ حصہ جو ہے کچھ لیمز جو ہیں یا آرگنز ہیں وہ بن چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی اس کا اس حالت میں کوئی اس کا میسکیریج کرواتا ہے اس کا حمل ضائع کرواتا ہے تو اس شخص کو تین سو ٹھٹی سی کے تیز سزا دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اگر ایک اس کی بھی ایک ہی وہ پروائیسو ایک ہی اس کی آپ کہہ لیں کی ایکسپشن ہے کہ اگر اس کے میسکیریج کی صرف ہی ساتھا کا جازت ہے کہ جہاں پر جو لڑکی ہے اس کی لائف کو خطرہ ہو یعنی کہ اگر وہ حمل ضائع کیے بغیر وہ بچ نہ سکتی ہو تو دین وہ حمل ضائع کرنے کی اجازت ہے ادروائس اس کو بھی ایسی اجازت نہیں ہوگی اور اگر وہ خود ایسا کرتی ہے اس کی لائف کو تھریٹ نہیں ہے اس کی لائف جانے کا خطرہ نہیں ہے اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو وہ بھی اس ایکٹ کے تیعت اس سیکشن کے تیعت تین سو ٹھٹیس بی کے تیعت وہ بھی قصور بار ہے اور اس کے جو پنشمنٹ تین سو ٹھٹیس سی میں اس کے تیعت اس کو سزا دی جا سکتی ہے اب جہاں پر ہم تین سو ٹھٹیس سی کی بات کریں پنشمنٹ فار اسکاتے جنین تو جو شخص اسکاتے جنین کرے گا ٹھیک ہے تو اس کو جو پہلی سزا دی جائے گی اگر بچہ جو ہے وہ بورن ڈیٹ اگر وہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو دیت ہے اس کا ایک بٹا دس سیسا سزا دی جائے گی اور اگر بچہ زندہ پیدا ہوا اور اس حمل کے نتیجے میں ٹھیک ہے یعنی کہ ارلی بورن ہو گیا اور اس اپری مچور بچہ پیدا ہوا ٹھیک ہے اس اسکاتے جنین کے حوالے سے اس حمل زائے کرنے کے حوالے سے تو اگر وہ زندہ پیدا ہوا اور زندہ ہونے کے بعد وہ فوت ہو گیا تو پھر اس صورتحال میں اسے فل دیت کی سزا دی جائے گی اور اس کے ساتھ اس کو جو سزا دی جا سکتی ہے تازیر کی سزا دی جا سکتی ہے وہ سات سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پروائزو بھی ہے اگر اس عورت کے پیٹ میں ایک سے زیادہ بچے ہیں تو جو فینڈر ہے اس کو سیپریٹ لی ہر بچے کے علیہ دیت اور تازیر کی سزا دی جائے گی اور اس کے بعد پھر پروائز ہوئے کہ اگر اس اسکاتے جنن کے حوالے سے کے ریزرڈ سے اگر اس عورت کو کوئی ہرٹ کاؤز ہوتا ہے یا وہ فوت ہو جاتی ہے تو دین اس کے ہرٹ کی یا ڈیتھ کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھی اس ملزم کو دی جا سکتی ہے اور وہ دی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ٹوپک تھا اسکاتے حمل اور اسکاتے جنن کے حوالے سے جسے تین سو ٹھتیس سے لے کر تین تین سو ٹھتیس میں اسکاتے عمل کی ڈیفنیشن ہے تین سو ٹھتیس اے میں اسکاتے عمل کی جو ہے وہ پنشمنٹ ہے اس کی سزا ہے تین سو ٹھتیس بی میں اسکاتے جنن کی ڈیفنیشن ہے اور تین سو ٹھتیس سی میں اسکاتے جنن کی سزا ہے پنشمنٹ ہے انشاءاللہ مزید کسی اچھے سے ٹاپک پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ